اچھا بھئی اکل کی تقریر سب نے لکھ لی تھی بھئی اور نقشہ بھی بنا لیا یہ تقریر اور نقشہ سنبھال کر رکھنا مالانا یہ بڑی قیمتی تقریر ہے بھئی دیکھیں آج اس کو حل کرتے ہیں بھئی میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ چیزیں چار قسم پر ہیں مالانا مکیلات ہوں گی موضونات ہوں گی معدودات یا مزروعات مکیلات کس کو کہتے ہیں جن کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے بھئی بعض چیزوں کو ماب کر بیجا جاتا ہے جس کی آسان مثال آج کل آپ دودھ دیکھتے ہیں مالانا دودھ کو کیا کیا جاتا ہے دولا جاتا ہے نہیں بلکہ خاص برطن ہے اس میں بھر بھر کے دیں گے جتنا بھی پانچ لیٹر چاہیے آپ کو دس لیٹر چاہیے وہ بھر اتنے ہی برطن بھر کے دے دے گا یہ مابنا ہے یہ کیل ہے مالانا سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح گنتم دے ہاتھ وغیرہ میں اس طرح بھئی ان کا ایک خاص برطن ہوتا ہے اس میں ماب کر بیچتے ہیں بھئی ایک موضونات ہے مالانا جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یہ تو عام آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں جن کو آپ جانتے ہیں دکاندار سول کر دیتا ہے یہ سارے موضونات میں سے ہیں جیسے چینی ہو گئی مالانا کچھ چیزیں مادودات ہیں مالانا جن کو گین کر بیچا جاتا ہے بھئی مثلا آپ انڈے لینے گئے سورہ سمجھ تو وہ شمار کر کے دے گا آپ کو گین کر بھئی بات درجن کے حساب سے مضروعات کچھ چیزیں ان کی پیمائش کر کے فروغ کیا جاتا ہے ان کو جیسے کپڑا ہے مالانا زمین ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے نابد کر بیچا جاتا ہے پھر میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ مادودات اور مضروعات بھئی دو قسم پر ہیں متقاربہ اور غیر متقاربہ یہ یوں کہیں متقاربہ اور متفاوتہ سمجھ میں آیا ہے تو متقاربہ وہ ہیں جو مادودات متقاربہ جس کے افراد ایک گسے کے قریب قریب ہوں کیا ہوں؟ قریب قریب ہیں مالانا چاہے وہ مادودات کی قبیل سے ہے یا مضروعات مثلا دیکھئے بھئی انڈے ہیں مالانا یہ کس قبیل سے ہیں؟ یہ مادودات اور یہ مادودات متقاربہ ہیں یعنی جس کے افراد قریب قریب ہوتے ہیں اب انڈے آپ دیکھتے ہیں سارے انڈے بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی شمار کرتا ہے اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے افراد قریب خرید ہیں ایک گسے کے ایک جیسے ہیں تو یہ مادودات متقاربہ ہے اور کچھ مادودات وہ ہیں جن کے افراد غیر متقاربہ ہیں یعنی متفاوتہ ہیں ایک گسے سے مختلف ہوتے ہیں جیسے مالانا بکریاں ہو گئیں اب بکریاں ہیں دیکھو یہ ہیں گننے والی چیزیں گنی جاتی ہیں یا نہیں گنی جاتی ہیں یہ ہیں مادودات میں سے لیکن اس کے افراد الگ ہوتے ہیں بکری لینے آپ گئے کبھی آپ نے کہا ایک درجن بکریاں ہم نے لینی ہے بھئی قربانی کے لئے وہ ایک درجن نکال دے بھئی درجن اتنے کا ہے نہیں بھئی ہر بکری کی فرق ہوتا ہے اس کی الگ قیمت لگائی جاتی ہے سورہ سمجھ میں آئی تو ہر بکری کی الگ قیمت ہوتی ہے تو یہ کون سے ہوئے مادوداتیں غیر متقاربہ مادوداتیں معلومہ مادودات دو قسم پر ہیں کچھ متقارب ہیں اور کچھ غیر متقارب ہیں جبکہ مکیلات موضوعنات میں اس طرح نہیں ہے مانا اس کے سارے افراد کیا ہیں ایک جیسے ہوں گے تو وہاں تقسیم یہ نہیں ہے اسی طرح مضروعات ہیں مولانا یہ بھی دو قسم پر ہیں کچھ متقارب ہیں اور کچھ غیر متقارب بھئی یاد رکھو قدیم زمانے کے اندر کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا سمجھا ہے ایک ایک دھاگہ وہ جوڑتے تھے اور کپڑا بناتے تھے اور ہاتھ میں اب کپڑا بنتا ہے مشینوں پر تو ہاتھ وہ ایک جیسا تو رہتا ہی نہیں کئی ہی ذرا ہلکا سا ہاتھ ہل گیا تو وہ دھاگہ اتنی اچھی طرح نہیں لگا تو وہاں پر گزوں میں فرق ہوتا تھا ایک گز بڑا اچھا بن گیا اگلے گز میں کوئی ایک ادھا دھاگہ ٹوٹا ہوا آ گیا یا کچھ آ گیا تو فرق ہوتا تھا تھان کے کپڑے میں سارا تھان بلکل ایک جیسا آج کل آپ دیکھتے ہیں سارا تھان بلکل ایک جیسا ہوتا ہے تو اب دیکھئے وہی تھان کے اندر ایک جگہ سے ایک گز کپڑا کٹے یا دوسری جگہ سے کٹے یا تیسری جگہ سے کٹے کوئی فرق ہوتا ہے نہیں تو یہ مضروعات میں سے ہے اور اس کے افراد متقارب ہیں آج کل جو کپڑا ہے اس کے افراد کیا ہیں متقارب ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے آپ دکان پر کپڑا لینے کے اس نے ایک گز ایک طرف سے کٹ کر دے دیا یا اس سے دوسری طرف سے کٹ کر دے دیا کوئی اعتراض کرتا ہے ہاں اس میں عیب نہ ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا جس طرف سے بھی کٹ کر دے دے مالانا وہ ایک جیسا ہی ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ متقارب ہے اور پہلے زمانے میں کپڑا کس سے بنا جاتا تھا ہاں سے تو اس کے گزوں میں کیا ہوتا تھا فرق بھئی کوئی گز بہت اچھا بنا ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بھئی تو وہ کیا ہوا غیر ہے متقاربہ سورہ سمجھ میں آگئے یا وہاں نا زمین ہے پلات ہیں بھئی تو جو پلات سڑک کے ساتھ ہوگا وہ مہنگا ہوگا جو اس سے پیچھے والا ہوگا وہ ذرا سستہ جتنا دور چلتے جائیں گے اس سے کیا ہوتا جائے گا سستہ ہوتا جائے گا تو افراد ایک جیسے ہوئے الگ الگ ہوگئے الگ الگ ہوگئے مولانا سورہ سمجھ میں آئی بھئی قیمت الگ ہے بھئی ایک جیسے نہیں قیمت الگ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئے مولانا کہ معدودات بھی دو قسم پر ہیں متقارب اور غیرم اور مضروعات بھی کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر ہیں متقاربہ اور غیرم تو کل چھے قسم کی چیزیں ہوگئیں مکیلات موضونات معدودات متقاربہ معدودات غیرمتقاربہ مضروعات متقاربہ اور مضروعات غیرمتقاربہ آگے پھر مسائل سمجھنے سے پہلے میں نے دو مقدمات آپ کو لکھوائے تھے مقدمہ اولہ کیا تھا کہ جب لفظ کل کی اضافت کسی ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا ادنا مقدار اور وہ کتنی ہے ادنا فرد کتنا ہے ایک ہے مالانا ایک کو شامل ہوگا ہمارے تینوں اینما کے نزدیک بھئی مثلا آپ کے پاس گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں بھئی تو بیچنا چاہتے ہیں آپ خریددار کو کہتے ہیں بھئی ہر قفیز یہ گندم میں آپ کو بیچتا ہوں ہر قفیز ایک درہم کے بدلے ہر قفیز کل قفیز ان بی درہمین تو کل قفیز ان کل کی اضافت کس کی طرف ہو گئی قفیز اور کل کی اضافت قفیز کی طرف ہو گئی اور معلوم ہے بھئی کل کتنے قفیز ہے اس کے اندر منتحہ کا پتہ نہیں ہے تو جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو کتنے کو شامل ہوتا ہے ایک کو لہٰذا ایک آدمی نے دوسرے کو گندم یہ کہہ کر بیچی یہ گندم میں نے آپ کو بیچی ہر قفیز ایک درہم کے بدلے اس نے کہا میں نے خرید لی آپ کیا حکم لگائیں گے فوراں صرف ادنا فرد میں بیہ ہوئی ہے اقل کے اندر بیہ ہوئی ہے اور وہ کونسا ہے ایک صرف ایک قفیز میں بیہ ہوئی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک قفیز میں بیہ جائز ہوئی باقی کے اندر بیہ صحیح نہیں ہوئی یہ تھا پہلا مقدمہ سمجھ میں آگیا سب کو مقدمہ ثانیہ دوسرا مقدمہ میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہیں ایک ہے اصل ایک ہے وصف ایک کیا ہے توجہ سے سننا بھئی مشکل بحث ہے سمجھ لو اچھی طرح اس کو ایک ہے اصل اور ایک ہے وصف یاد رکھو سمن جو آتے ہیں اصل کے مقابلے میں آتے ہیں اصل میں زیادتی ہوتی ہے سمن بھی بڑھتا ہے گندم آپ خرید تھیں ایک قفیز ہے کتنے کا ایک درہام دو قفیز ہوا تو کتنے درہام تین قفیز ہوا تو کتنے درہام چار قفیز ہوا تو کتنے درہام چار درہام تو دیکھو اصل بڑھ رہی ہے اصل یعنی وہ چیز بڑھ رہی ہے تو قیمت بھی بڑھ رہی ہے پیسے بھی اسی ایسے بعد سے بڑھ رہی ہے تو سمن جو ہوتے ہیں پیسے جو ہوتے ہیں کس کے مقابلے میں آتے ہیں اصل کے مقابلے میں وصف کے مقابلے میں کبھی پیسے نہیں ہوتے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی کیونکہ میں نے بتلایا تھا ایک ہے اصل اور ایک وصف اصل اور عین کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں مگر وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے اچھا اب یاد رکھئے یہ جو مکیلات اور موضونات جو ہیں ان کے اندر قلت اور کسرت اصل ہے مکیلات اور موضونات ان میں قلت اور کسرت کیا ہے اصل ہے یعنی تھوڑے ہوں گے تو سمن بھی کیونکہ اصل کے مقابلے میں کیا آتے ہیں سمن تو جب کم ہوئے تو اصل کم ہوا اور اصل کے مقابلے میں آتے ہیں سمن تو جب اصل کم ہوا تو سمن بھی اور اگر مقدار بڑھتی ہے تو معلوم ہوا ہے اصل یعنی اور عین بڑھ رہی ہے اور اصل اور عین کے مقابلے میں سمن آتے ہیں تو جب اصل اور عین بڑھ رہی ہے تو سمن بھی بڑھ جائیں گے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی جبکہ زیراع فقہہ فرماتے ہیں زیراع وصف ہے مزروعات میں کیل اور وزن کو تو اصل قرار دے دیا لیکن زیراع کو انہوں نے کیا قرار دیا جو گز ہے اس کو کیا قرار دیا انہوں نے وصف قرار دے دیا کیا قرار دیا بھئی کپڑا ماپتیں ہیں یہ جو اس کے اندر گز ہیں یہ کیا ہیں وصف ہیں اصل نہیں اور وصف کے مقابلے میں سمان نہیں آتے ذابطہ سمجھ میں آیا اب پتہ کیسے چلے گا کیا چیز اصل ہے بھئی کیسے بہا ہمیں پتہ لگے گا کیا چیز اصل ہے کیا چیز تو میں نے ذابطہ آپ کو لکھوایا تھا ما یتعیب بالتبعید والتشقیر فضیادت والنقصان فیہ وصفن وہ چیز جو عیب دار ہو جاتی ہے تبعید و تشقیص سے تبعید کا معنی باز باز کر دینے حصے حصے کر دینے تشقیص کا بھی یہی معنی ہے چکڑے کر دینے حصے کر دینے بھئی جس چیز کے حصے بخرے کر دیں الگ الگ چکڑے کر دیں اس سے اس میں عیب آ جائے معلوم ہوا یہ اس کے اندر وصف ہے تو یہ زیادتی اور کمی زیادتی اس کے اندر کیا ہے وصف ہے سورت سمجھیں کپڑے کا ایک چکڑا ہے مولانا سات گز کا آپ اس کو لیتے ہیں پانچ سو روپے میں کتنے میں لے لیتے ہیں پانچ سو روپے میں لے لیتے ہیں آرام سے لے لیں گے اچھا کپڑا ہے بھئی آرام سے آپ کا سوٹ بان جائے گا لیکن وہی کپڑا دکاندار کیا کرتا ہے ایک ایک گز والے سات پیس کاٹ کے رکھ دیتا ہے آپ کوئی لے گئے اس کو کوئی سوٹ بنوا سکتا ہے نہیں بھئی اب کپڑے میں عیب آ گیا تو دیکھو حصے بخرے کیے اس کے ٹکڑے کیے تو اس میں کیا آ گیا عیب آ گیا تو جو چیز حصے بخرے کرنے سے ٹکڑے کرنے سے عیب دار ہو جائے اس میں کمی زیادتی یہ کیا ہے وصف اور کمی زیادتی کس سے ہو رہی ہے گزوں سے ہی تو ہو رہی ہے معلوم ہو یہ گز کیا ہے وصف ہیں کپڑے میں اور جس چیز کے اندر ایسا نہ ہو حصے ٹکڑے کرنے سے اس میں کوئی عیب نہیں آتا تو وہ کمی زیادتی اس کے اندر کیا ہے اصل دیکھو گندم کا ایک دھیر پڑا ہے سو قفیز گندم ہے معلہ نا سو درہم کی بکے گی میں یوں کرتا ہوں ایک ایک قفیز اٹھا کے الگ الگ رکھ دیتا ہوں پھر ان کو ملا دیا کوئی عیب آیا بھئی جی الگ کیا تو بھی کوئی عیب نہیں ملایا پھر بھی کوئی عیب لیکن کپڑے میں عیب آ رہا تھا الگ کر کے بعد میں ابھی کٹھے سی بھی دو پھر بھی مسئلہ حال نہیں تو معلوم ہوا یہ جو جس چیز میں حصے کرنے سے عیب نہیں آتا اس میں کمی اور زیادتی کیا ہے اصل ہے سورج سمجھ میں آ گئی اسی طرح وزن کرنے والی چیزیں بھی ہیں چینی ہے معلہ نا سو کلو پڑی ہے اس کے میں سو حصے کر دیتا ہوں پھر ان کو آپ اس میں ملا دیتا ہوں کوئی عیب آیا نہیں معلوم ہوا اس کے اندر کمی زیادتی اصل ہے ضابطہ سمجھ میں آیا جو اس چیز کے حصے کر دیں اس میں عیب آ جائے تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے وصف اور جس چیز کے حصے کر دیں اور پھر اس میں عیب نہ آئے تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے اصل ہے یہ ضابطہ یاد رکھنا اب بھئی آگے بعد یہ لکھوائی تھی کہ بھئی دیکھو زیراع کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے فقہہ نے وصف قرار دیا ہے لیکن اس زیراع میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے گز بڑھتے ہیں تو کپڑا بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے معلوم ہوا اس سے چیز کی مقدار بھی بڑھوئی ہے اور اصل وہ ہوتا ہے جس سے چیز کی مقدار بڑھتی ہے وہ بڑھتا ہے تو چیز کی مقدار بڑھتی ہے معلوم ہوا اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے زیراع کو قرار کیا دیا لیکن اس میں بھئی جیسے دیکھو گندم کے اندر بھئی قفیز کو کیا قرار دیا انہوں نے اصل قرار دیا یا وصف اصل قرار دیا قفیز بڑھیں گے تو گندم بڑھے گی بھئی معلوم ہوا یہ اصل ہے تو اگر اس حتبات سے دیکھا جائے پھر تو کپڑے کے اندر جو گندم بڑھتے ہیں تو کپڑا بھی معلوم ہوا اس میں بھی اصل بننے کی صلاحیت بھی قرار دیا ہے لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت اور پھر یہ کبھی اصل کے قائم مقام ہو جاتا ہے اصل بن جاتا ہے کب جب ہر گندم کی قیمت ذکر کر دی جائے کیا کر دی جائے بھئی مثلا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے آٹھ گندم کا کپڑا ہے میں آپ کو بیچتا ہوں ویسے بیچتا ہوں آپ کو بھئی ہر گندم کی قیمت ذکر نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہ کپڑا میں نے آپ کو سو روپے میں بیچا میں نے فی گندم کی کوئی قیمت ذکر کی نہیں کی لیکن اگر میں ہر گندم کی قیمت ذکر کر دوں یہ کپڑا میں نے آپ کو بیچا سو روپے میں ہر گندم مثلا کتنے کا ہے مثلا پانچ گندم کپڑا ہے ہر گندم کتنے کا ہے بیس روپے کا ہے اب میں نے ہر گز کے مقابلے میں قیمت ذکر کر دی اب مالانا یہ اصل بن گیا گز بڑھیں گے تو پیسے بڑھیں گے گز کم ہوں گے تو پیسے بھی کیونکہ ہر گز کی میں نے کیا ذکر کی ہے قیمت ذکر کی ہے اور جب گز بڑھتے گئے معلوم وہ پیسے بھی بڑھتے گئے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آگئی تو یہ دو مقدمات پورے ہوئے یہاں پر آ کر بھئی اچھا اب بھئی یہ چیزیں بیچتے ہوئے یہ جو چھے قسم کی چیزیں ذکر ہوئیں مالانا کون کون سی مکیلات موضونات معجودات سقاربہ اور معجودات سقاربہ اور مضروعات سقاربہ اور مضروعات ان کو بیچتے ہوئے کل مقدار ایک ہے کل مقدار اور ایک ہے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت دو چیزیں ہیں یہاں پر کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں نمبر ایک کیا کل مقدار یعنی بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہو کی یا ذکر میرے بعد گندم پہ ایک دھیر پڑا ہے میں سنوہے یہ سو قفیز گندم ہے تو میں نے کیا ذکر کر دیا کل مقدار اور کبھی میں کل مقدار کو ذکر ہر پیمانہ میں نے آپ کو کتنے کا بیچا اب میں نے کل مقدار ذکر تو کبھی کل مقدار ذکر کی جائے گی اور کبھی کل مقدار ذکر نہیں کی جائے گی اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت وہ کبھی ذکر ہوگی کبھی ذکر مثلا گندم کا ایک دھیر پڑا ہے بھئی میں نے آپ کو کہا یہ سو قفیز گندم ہے میں نے آپ کو سو درہم میں بیچ دی کیا میں نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کی ہر پیمانے کی علق قیمت میں نے ذکر نہیں کی اور ایک صورت ہے کہ میں یہ دوسری صورت بنا لو بکریوں کی بنا لو میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہے میں نے آپ کو کہا یہ سو بکریوں ہیں یہ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے میں فروف کر دی یہ مثال بنا رہے ہیں کتنی بکریوں ہیں اور میں نے کتنے میں فروف کی تو میں نے کل مقدار ذکر کی کہ سو بکریوں ہیں ہر بکری کی قیمت ذکر کی تو کبھی ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں ہوتی اور کبھی ذکر ہو جاتی ہے یہ سو بکریوں ہیں اور ہر بکری کتنے کی ہے ایک ہزار کی ہر بکری ایک ہزار کی ہے اب میں نے کیا کر دیا ہر فرد کی سو بکری میں ذکر کر دی تو ایک ہے کل مقدار وہ کبھی بیع میں ذکر ہوگی کبھی ذکر اور ایک ہے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت وہ بھی کبھی ذکر ہوگی کبھی ذکر تو کل چار صورتیں بن گئیں پہلی صورت کیا نہ تو کل مقدار ذکر کرے اور نہ نہ ہر پیمانے کی صحیمت ذکر کرے ہر پیمانے یا ہر فرد کی صحیمت بھی ذکر نہیں مصالان بھائی میرے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے میں نے آپ کو کہا یہ ریوڑ یہ ساری بکرییاں میں نے آپ کو ایک لاکھ میں بیچ دیں کتنے میں بیچ دیں ہوا بتائی میں نے تعداد ذکر کی کل کتنی بکری ہیں یہ بھی نہیں ذکر کی اچھا ہر بکری کی قیمت ذکر کی وہ بھی نہیں ذکر کی تو نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر فرد کی ایک یہ صورت ہو گئی بھائی دوسری صورت بھائی دوسری صورت کیا بنائی تھی کل مقدار تو ذکر نہیں ہے لیکن ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہے میں نے کہا یہ بکرییاں میں نے آپ کو فروخت کی ہر بکری دو ہزار روپے کی ہے اب میں نے کل تعداد بتائی کتنی بکری ہیں کل تعداد لیکن ہر فرد کی کیا ذکر کر دی قیمت ذکر کر دی دوسری صورت یہ تھی تیسری صورت بھائی کل مقدار کو ذکر کرتا ہے لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں میں کہتا ہوں یہ سو بکرییاں میں نے آپ کو ایک لاکھ میں بیچ دیں تو میں نے کیا ذکر کیا کل مقدار لیکن ہر بکری کی قیمت ذکر نہیں کیا چوتھی صورت یہ ہے مالانہ کہ دونوں چیزیں ذکر کی جائیں یہ سو بکرییاں ہیں ایک لاکھ میں میں نے آپ کو فروخت کر دیں ہر بکری ایک ہزار کی ہے دیکھا کل مقدار بھی ذکر کر دی کتنی بکری ہیں سو اور ہر بکری کی سیمت بھی ذکر کر دی کہ ہزار ہزار ہے تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں چار پہلی صورت کیا تھی دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ذکر دوسری صورت کیا تھی صرف ہر فرد کی یا ہر پیمانے کی سیمت ذکر ہے تیسی صورت کیا تھی صرف کل مقدار ذکر ہے اور چوتھی صورت کیا تھی دونوں ذکر ہیں بچی دونوں دونوں میں سے کوئی بھی ذکر دوسری صورت کیا تھی صرف ہر پیمانے یا ہر فرد کی سیمت تیسی صورت کیا تھی صرف کل مقدار ذکر ہے اور چوتھی صورت دونوں ذکر ہیں کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی یا ہر فرد کی قیمت بھی چار سورتیں پہلی صورت کونسی تھی دونوں چیزیں ذکر نہیں ہیں نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر فرد کی قیمت یہ مسئلہ صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا والعواز المشار الیہا بھئی یہ صفحہ دیکھئے بھئی کتاب کا چوتھی پانچویں چھٹی سطر ہے بھئی والعواز المشار الیہا لا يحتاج إلى معرفت مقداریہا جواز البیع بھئی والعواز المشار الیہا بھئی اور وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ محتاج نہیں ہیں اپنی مقدار کے معرفت کے بیع کے جائز ہونے صورت سمجھ میں آگئے یہ بیع جائز ہو جائے گی اس میں کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں ہے میرے بھئی بکریوں کا ایک ریوڑ کھڑا ہے میں نے کہا یہ ساری بکریوں میں نے آپ کو ایک لاکھ میں فروخت کر دیں یہ ساری بکریوں میں نے کیا کر دیں بھئی میں نے کل تعداد ذکر کی ہر فرد کی قیمت ذکر کی جھگڑا کوئی آئے گا یہ سامنے پڑی ہوئی ہے میرے بھئی گندم کا ایک بھیر پڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ ساری گندم میں نے آپ کو سو درہم میں فروخت کر دیں میں نے کوئی قفیزوں کی مقدار ذکر کی ہر پیمانے کی کوئی قیمت ذکر کی نہیں لہٰذا اس میں کسی کی یہ تو نشارہ نیلہ ہے بھئی اس کی بے میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں صورت سمجھ میں آگئے یا بھئی میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو میرا گودام بھرا ہوا ہے یہ ساری گندم میں نے آپ کو دس لاکھ میں فروخت کر دی میں نے کوئی ذکر کیا کتنی گندم ہیں اور قفیز یا فی کلو میں کس طرح دے رہا ہوں نہیں جھگڑے کا کوئی امکان ہے نہیں اس کو پتہ ہے اتنا گودام ہے اتنا گندم بھری ہوئی ہے مرضیہ لیتا ہے لے نہیں لیتا نہ لے صورت سمجھ میں آگئے تو اس میں یہ تو چوتھی یہ کونسی صورت ہے پہلے اس کا حکم مطن میں بیان ہو چکا تو یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے چاہے یہ مکیلات میں سے ہو چاہے یہ مضروعات میں سے ہو موضونات میں سے ہو چاہے یہ معجودات متقاربہ میں سے ہو یا معجودات چاہے یہ مضروعات متقاربہ سے ہو یا مضروعات غیرے متقاربہ سے جو بھی ہے چھے کی چھے سب کی بے اگر یہ اس طریقے پر ہوئی جس میں نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہے جب وہ چیز سامنے موجود ہے تو بے کیا ہو گئی صحیح ہو گئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں سب کی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں مکیلات میں میں نے گندم کی مثال بنا دی موضونات میں آپ چینی کی بنا لیں بھئی یہ سامنے آپ کے چھے بوری چینی پڑھی ہوئی ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی بوری آپ نے خود بھری ہے پتہ نہیں ہر بوری میں کتنا ہے لیکن چیز سامنے موجود ہے نہ آپ نے کل مقدار ذکر کی کتنے کلو ہے اور نہ آپ نے فی کلو کی قیمت ذکر کی یہ ساری میں نے آپ کو دس ہزار میں بیچی کوئی جھگڑا آئے گا نہیں آئے گا وہ لینا سامنے چیز سامنے پڑھی ہے اچھا مادودات کے اندر چلے جائیں مادودات غیر متقاربہ اس کی مثال بکریوں والی وہ گزر گئی مادودات متقاربہ ہیں مثلا انڈے ہیں بھئی سامنے انڈے پڑے میں بہت زیادہ لیکن کہتا ہے یہ سارے انڈے آپ کو میں نے ایک ہزار میں بیچے کل تعداد ذکر کی نہیں کی اور ہر انڈے کی قیمت ذکر کی نہیں کی یہ صحیح اسی طرح مضروعات کے اندر دیکھ لیں بھئی صورت سمجھنے آگئے بھئی اچھا باقی تین صورتوں کے لئے میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا بھئی اچھا نقشے کے اوپر پہلے خانے میں کیا لکھا تھا جائے کی نوع بھئی پھر آگے کیا تھا ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہے اور کل مقدار ذکر نہیں یہ کونسے صورت تھی اگلے خانے میں کیا تھا جب صرف کل مقدار ذکر کی جائے ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ آخری خانے میں کیا تھا جب دونوں کو ذکر کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی یہی تین صورتیں نا ایک صورت کا حکم تو ساروں کا پہلے گزر گیا ہے تین صورتیں باقی ہیں اس کا حکم بتلا رہا ہے تو بھئی اگر چیز مکیلات موضونات یا موضونات متقاربہ کی قبیل سے ہو کس قبیل سے ہو مکیلات میں سے ہو چاہے موضونات میں سے ہو یا موضونات متقاربہ میں سے اب کل مقدار ذکر نہیں کرتا صرف کیا ذکر کرتا ہے ہر پیمانے یا ہر پر کی پہلی چیز کیا ہے مکیلات کی مثال بناو گندم پڑی ہے مالانا میرے پاس بہت ساری گندم کا ڈھیر ایک لگا ہوا ہے یا گودام کے اندر گودام بھرا ہوا ہے مالانا گندم سے میں نے دوسرے آدمی سے کہا یہ جو گودام کے اندر گندم ہے یہ ساری آپ کو میں نے بیچ دی ہر قفیز کتنے کا سو روپے کا ہر قفیز مثلا کتنے کا سو روپے میں نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کر کل مقدار ذکر کی کتنی گندم ہیں یہ وہ پہلی صورت آ رہی ہے اس صورت میں میں نے کہا کل قفیز بیمیعت روپی کیا کہا بھئی کل قفیز کیا چیز ذکر کی دو میں سے ہر پیمانے کی سویمت ذکر کر دی آپ کیا حکم لگائیں گے بھئیو میں نے آپ کو مقدمے میں پہلا ذاقتہ کیا لکھو آیا تھا جب کل کی اضافت کس کی طرف ہو جب کل کی اضافت ایسی جیس کی طرف ہو جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو تو کتنے میں بیع ہوتی ہے صرف ایک میں تو یہاں بھی میں نے کہا بھئی کل کفیز ہر کفیز بمئت ربیت اور کل کتنے کفیز ہیں کفیز کی تعداد کا پتہ ہے گودہ میں نہیں پتہ تو ذاقتہ لگا دو فورا ایسی صورت میں کیا ذاقتہ تھا ہمارے ایمہ سلاسہ کے نزدیک ادنہ اور اقل میں بیع ہو گی ادنہ اور اقل ایک کفیز میں بیع ہو گی ذاقتہ تو تینوں کے نزدیک ہے لیکن یہاں امام صاحب آگے گا خدوری کے اندر بدلائیں گے ایک کفیز میں امام صاحب فرماتے ہیں بیع ہو جائے گی سمجھ میں آیا اور باقی مقدار مجھول ہے لہذا اس کے اندر بیعت جائز بطنی کتنے کفیز میں فرماتے ہیں بھئی کہ بیعت صحیح ہو جائے گی امام صاحب نے تو فرمایا تھا جہالت آگے مالا پتہ نہیں کتنے کفیز ہیں صاحب بین فرماتے ہیں جہالت تو آگئی لیکن یہ جہالت کوئی جھگڑے کا باعث نہیں کیونکہ ان دونوں کے ہاتھ میں مسئلہ ما پلیں گے اس کیا ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کتنی ہے تو بہرحال میں نے امام صاحب کے قول کے مطابق لکھوا دیا آپ صرف ایسی صورت کے اندر صرف کتنے میں بے ہوگی دیکھا اب پہلے خانے میں لہذا کیا لکھا صرف ایک فرد یا ایک پیمانے کے اندر بے کیا ہوگئی یہ مکیلات کی مثال تھی موضوع ناد میں بھی مثال بنال ہوگئی میرے سامنے چینی پڑی کافی زیادہ میں نے آپ سے کیا کہا ہر یہ چینی ہے یہ میں آپ کو بیجتا ہوں ہر کلو کتنے کا 20 روپے کا ہر کلو 20 روپے کا اب میں نے کل مقدار ذکر کی صرف کی کی قیمت ہر پہ مانے فوراں کیا حکم لگائیں گے آپ کتنے میں بیت صحیح ہوئی عدنا اور عقل میں اور وہ کتنا ہے ایک ہے معلوم ایک کلو میں بیت صحیح باقی صحیح معدودات متقاربہ کبھی یہی حکم بتلایا تھا اس کی مثال بناؤ بھئی انڈے ہیں انڈے بہت سے انڈے پڑے ہیں بھئی میں نے آپ سے کہا یہ سارے انڈے میں نے آپ کو فروح کی ہے فری انڈہ دو روپے اب بھئی ہر انڈہ دو روپے قیمت تو ذکر کر دی ہر فرض کی لیکن کل مقدار کا پتہ ایسی صورت تو یہ مکیلات موضونات معدودات متقاربہ تینوں پہ حکم چل رہے اگلی صورت کی مولانا جب کل مقدار ذکر کی جائے یاد رکھ یہاں پر کل مقدار جب ذکر کی جائے ساتھ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ایک حکم ہے میں لہذا اب یہ صورت بنا لو پہلی صورت کی بناتے ہیں صرف کل مقدار ذکر کی میرے پاس گندوں پہ ایک دھیر پڑا ہے یا یوں کو موبائل ہے میرے پاس نئے پیک شدہ موبائل نئے موبائل پیک شدہ پڑے ہیں مولانا بہت سارے ڈبے پڑے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ سارے موبائل میں نے یہ 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 ایک ہزار موبائل میں نے آپ کو ایک لاکھ میں فروض کر دیئے کیا کہا میں نے ایک لاکھ میں آپ کو فروض کر دیئے اب آپ مجھے بت لائیے مولانا یہ ڈبہ پیک موبائل یہ کس قبیل سے ہیں کس میں سے ہیں مہدودار جینا جاتا ہے اور متقارب ہیں یا غیر متقارب ایک قسم کے اثارے یہ متقارب ہیں یا غیر متقارب متقارب ایک جیسے ہیں سمجھ جتنا تو فرق ضرور ہو گا لیکن اس کو شمار کرتا ہے سمجھ مہدودات متقارب کی مثال میں ذکر کر رہا اچھا میں نے کہا تھا آپ سے ایک ہزار موبائل ہیں اور کتنے میں فروح کی میں نے کی ذکر کی کل مقدار ہر موبائل کی قیمت ذکر کی نہیں لیکن ذکر نہ بھی کریں ہر موبائل کے خود بخود قیمت کتنی نکل آئی ایک ہزار نکل آئی اور اس لئے میں نے کہا جب کل مقدار مقدار موضوع ذکر کر دیں تو پھر ہر پیمانے کی قیمت یا ہر فرق کی قیمت ذکر کرنا ضروری وہ خود بخود نکل آتی ہے اچھا اب اس صورت میں آپ نے بہم دونوں کے درمیان بیہ ہو گئی اب آپ نے موبائل اٹھانا شروع کی گن رہے ہیں دیکھا مذکورہ مقدار کے برابر ہوا مذکورہ تعداد کے برابر ہوا تو بے کیا ہو گئی میں نے بھی بیچے تھے ہزار موبائل نکلے بھی کتنے دوسری صورت کم نکل آتے ہیں بھئی اب اس نے گننا شروع کیے موبائل کتنے میں نے کہے تھے سو تھے ہزار ہزار اس نے گنے تو ساڑھے نو سو موبائل نکلے ساڑھے نو سو موبائل نکلے کیا حکم لگائیں گے جتنے انہیں جے بھئی اب یہاں جتنے ساداد کم ہوئی اتنی پیسے بھی کم ہو جائیں گے تو ایک موبائل کتنے کا تھا مثلا فرض کرو میں نے کہا تھا ہزار موبائل ہیں اور ہر موبائل دس لاکھ روپے کے تو اب ایک موبائل ایک ہزار کا بن گیا کتنے کا بن گیا تو اب ساڑھے نو سو موبائل نکلے ہیں کتنے موبائل کم اور جاس موبائل کم ساڑھے نو سو موبائل کی کتنی قیمت ہو گئی نو لاکھ پچاس ہزار کیونکہ ہر موبائل کتنے کا ہے معلوم گوا جتنی مقدار نکلے گی اسی کے بقدر کیا ہوگے سمن بھی دینے پڑیں گے یہ تو نہیں کہ سمن اب پورے دینے پڑیں گے بلکہ جتنی مقدار ہوگی اسی کے بقدر سمن دینے پڑیں گے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ وجہ یہ ہو سکتا ہے اسے خریدنے والے کوئی ضرورت ہزار موبائل کی تھی اب میرے سے وہ ساڑھیں نو سو موبائل لے گا پچاس کہیں اور سے جا کر لے گا بھئی پچاس کیا کرے گا کہیں اور سے لے گا بھئی سارے موبائل کٹھے لے رہا تھا سستے پڑھتے تھے اب پچاس سال لگ لے گا تو اسے لازم بات ہے کیا ہوں گے تو اس پر حق تقسیم ہو گیا سمجھ میں آیا لہذا شریعت پھر اس کو اختیار لے دیتی کیونکہ ہو سکتا اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہو رہی ہو سورت سمجھ میں آگئے تو کیا حکم مجلیم اتنی ہی کم ہو جائے کم ہو جائے اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا اسے اختیار بھی ہوگا بے کو فسخ کرنا چاہے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے اور اگر زیادہ نکلے تو موبائل گننا شروع کیے دیکھا تو گیارہ سو نکل آئے اب کیا کریں گے میں نے کیا لکھ آیا تھا زائد بائے میں نے آپ کو کتنے بیچے ہیں ہزار ہزار لے لو اسے سو چھوڑ دو بے کتنے کی ہوئی ہے ایک ہزار کی بے ہوئی ہے سورج سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو کہا تھا اگر کم نکلے تو پیسے کم ہو جائیں گے لیکن ساتھ اختیار ہوگا لیکن اگر زائد نکلے تو زائد کس کے ہوں گے بائے کے ہوں گے سورج سمجھ میں آگئی یہ مکیلات کا بھی حکم ہے موضونات کا بھی اور مادودات متفاوتہ اگلی سورج پہ آجائے مولانا مادودات متفاوتہ مادودات متفاوتہ کا حکم بھئی یعنی غیر متقاربہ غیر متقاربہ کیا مثال بنائیں اس کی بھئی جی گننے والی چیزوں اور افراد الگ الگ ہوں بکرییں بنالو اور بھئی جی استعمال شدہ موبائل بناو مثال استعمال شدہ موبائل مولانا ایک جیسے ہوتے ہیں سارے الگ الگ ہوتے ہیں وہی موبائل جب ڈبہ پیک تھے سارے نئے تھے ایک جیسے تھی لیکن وہی موبائل جب ڈبے کھل گئے استعمال ہو گئے اب سارے کیا ہو گئے بھئی استعمال شدہ موبائل لے جائیں تو کیا دکاندار جیتنے بھی آپ لے جائیں ایک ہی ریٹ ہوتا ہے نہیں وہ بقاعدہ اس کو دیکھے گا اس کی حالت دیکھے گا اور اس کے مطابق ریٹ لگائے گا سورج سمجھ میں آگئے لہذا استعمال شدہ موبائل ہزار آپ یہاں پڑھ ہیں میں مانا ہزار موبائل اچھا ہاں اسی مثال بنا تو یہ مابل کیا پہلی سورج کیا تھی بھئی نقشے میں ہر پیمانے ہر فرد کی قیمت آپ دیکھو میرے پاس استعمال شدہ موبائل کافی سارے پڑھے ہوئے میں نے آپ کو بیچے کیا کہا یہ موبائل میں نے آپ کو بیچے ہر موبائل پانچ سو روپے کا ہر موبائل پانچ سو روپے کا کیا حکم لگائیں یہ تو میں نے نقشے میں لکھوا دیا تھا ورنہ وہ ذابطہ لگاؤ جب پل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس منتہ معلوم تو بی کتنے میں ہونی ہوگی اقل اور ادنہ میں اور وہ کتنا ہے یہ یہاں پر بھی موبائل وں اقل اور ادنہ میں بیت صحیح ہوتی ہے تو لہذا کتنے میں بیت صحیح ہونی چاہیے ایک میں لہذا ایک موبائل میں بیت صحیح ہونی چاہیے لیکن مالانہ میں نے کیا لکھوایا صاحب قدوری آپ کو کیا بدلائیں گے بے فاسد کیوں آپ نے ذابطہ تو ہے ایک میں تو ہونی چاہیے وجہ یہ مالانہ اگر ہم یہ کہہ دیں ایک میں بیت صحیح ہو گئی کیا ہو گئی ایک میں بیت صحیح ہو گئی تو اب وہ کیا کرے گا مشتری ان میں سے چن کے اچھا سا موبائل نکالنے کی کوشش کرے گا اور بیچنے والا میں چاہوں گا جو سب سے گندہ موبائل ہے خراب ہے جو ٹوٹا ہو ہے وہ اس کو کسی طرح دے دوں صورت سمجھ میں آئی بھئی یعنی وہ سب سے آلہ نکالنے کی کوشش کرے گا میں سب سے ادنا قسم دینے کی کوشش کروں گا تو جھگڑا آئے گا لہٰذا اور میرے بکریوں کا ری وڑ ہے بہت ساری بکری میں نے آپ کو فروغ کر دیں فی بکری ایک ہزار روپے کی کیا حکم لگائیں گے آپ کتنے میں ہونی چاہیے بے میں ادنا میں ہونی چاہیے ایک بکری میں لیکن بے کیا قرار دیں گے ہاں کیوں فاصل قرار دیں گے جھگڑا ہوگا خریدار آپ چاہے گا میں خوب زبردست قسم کی بکری نکال موٹی تازی اور بیشنے والا کیا چاہے گا خوب اسے مریل سی کوئی بکری نکال کے دے دے بھئی تو جھگڑ آئے گا اور جو بے بھی جھگڑے تک لے جانے والی وہ کیا اگلی صورت کیا ہے کل مقدار صرف ذکر کیا ہر پیمانے کی قیمت ذکر میرے پاس پرانے موبائل پڑھیں کافی سارے میں نے کہا یہ سو موبائل ہیں آپ کو میں نے پچاس ہزار میں فروغ کیے کیا ذکر کیا میں نے کل مقدار ہر فرد کی قیمت ذکر کی میں نے کتنے کہا کتنے ہیں یہ سو موبائل ہیں تو اب ہو سکتا ہے یہ سو نکلیں ہو سکتا ہے یہ سو سے کم ہو ہو سکتا ہے یہ سو سے تینوں کا حکم میں نے بتلایا تھا اگر پورے سو نکلے تو بے کیا ہو گئی صحیح ہو گئی اگر کم نکلے جی بھئی دیکھو بھئی بھئی دیکھو سو میں نے کہے تھے کتنے نکلے نوے نکلے کیا ہوئے نوے نکلے اب پیسے کم ہوں گے یا نہیں کم ہوں گے بھئی پیسے تو کم ہونے چاہیئے لیکن کتنے کم ہوں گے میں نے کوئی ہر فرد کی قیمت ذکر کی ہے نہیں اور موبائل تو مختلف قسم تو لہٰذا کتنے پیسے کم ہوں ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی تو لہٰذا جھگڑا آئے گا درمیان میں بھئی سمجھ میں آیا تو نہیں یہیوں جھگڑا تو آئے گا یہاں پر سمن مجھول ہو گئے بھئی کیا ہو گئے ان نوے موبائلوں کی اب کیا قیمت ہو بھئی ان نوے کی قیمت تب نکلے گی جو دس قم ہیں ان کی قیمت کا پتہ لگے وہ دس جو قم ہے اگر ان کی قیمت دس ہزار ہے فرض کرو وہ دس جو قم ہے ان کی قیمت کتنی ہے تو کل پیسوں میں سے ہم دس ہزار کم کر دیں گے لیکن ان کی قیمت کا پتہ ہے جب ان کی قیمت کا پتہ نہیں تو کم ہی کیسے کٹوٹی کیسے کریں گے اس میں سے تو سمن مجھول ہو گئے کیونکہ افراد مختلف ہے مولانا ہرے کی کوئی اس نے قیمت ذکر کی نہیں کی لہذا کتنے پیسے کم ہوں گے یہ پتہ ہی نہیں جال سکتا تو سمن مجھول ہو گئے اور بے کے اندر سمن یا مبعہ مجھول ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے فاضح تو سمن مجھول ہو گئے اب اگلی صورت بناو مبائل زیادہ نکل آئے مولانا میں نے سو کہے تھے کتنے نکلے ایک سو دس نکل آئے بھائی اب کیا کریں اب مولانا مبعہ مجھول ہوا اس لئے بے فاسد پہلے سمن مجھول کمی کی صورت میں کیا مجھول تھے اب کیا ہوئے مبعہ مجھول ہوا لہذا بے فاسد مبعہ کیسے مجھول ہوا ہاں شابش دیکھو بیک کتنے موبائلوں کی ہوئی ہے اب آپ اس میں سے سو نکالیں گے اور دس چھوڑیں گے تو آپ کی کوشش کیا ہوگی جو ردی ترین ہیں وہ چھوڑ دیں اور آلہ ترین لے لیں اور میری کیا کوشش ہوگی کہ ردی والے آپ کے حوالے کروں اور اچھے اچھے اب دس نکال کے اپنے پاس رکھ لوں سمجھے تو جھگڑ آئے گا بھائی تو لہذا بے تو ہوئی ہے سو کی لیکن کون سے والے سو کی وہ تو مجھول ہوئے مبعہ کیا ہوگیا مجھول جھگڑ آئے گا لہذا بے کیا ہوئی فاسد ہو گئی باقی نقشہ جو باقی ہے انشاءاللہ کل کر لیں گے بھائی اس کا اچھی طرح تقرار کریں بھائی اچھی طرح بھائی غرص سمجھ میں آگئے بھائی چلیے بس مرانا هذا هو المران اللہ علم بحقیقت الکلام بھائی بھائی